زندگی چار دن کی پھر ہندری رات ہے اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں اچھے پیسے کو انجوائے کرتے ہیں آپ نیچر والی چیز کو انجوائے کریں تو وہیں سے آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے چلنے دیا کریں جیسے چل رہی ہے لائف میں ان کی بینڈ بجا دی ہے ان لوگوں نے لائف میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا اور پیٹر تک جا پہنچی اور دے دنا دن انہوں نے کومنٹ کیے اور اچھا خاصا رگڑ لگا دیا تو وہ پھر حواس باختہ ہو گئی اور تو ماں جو ہوتی ہے نا وہ سب چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے میں کیا ہے میں نے کہا عمر کو کیا پوچھنا میں ماں ہوں کیونکہ مجھے ان میں سے ماں کی فیلنگ آتی ہے جب وہ بات کرتی ہیں تو سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے کہہ رہے سے ہوں گے بزر میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پہ ویلکم ہو گیا کیسی ہیں میں جان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز اینڈ پتلیز موٹی سکی سب کو بہت سارا پیار تو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھیک اور فیٹ فارٹ ہوں گے تو جی جناب کہتے ہیں کہ والدین کی باتوں والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں تھوڑی کڑوی لگتی ہے مگر فائدہ منت ضرور ثابت ہوتی ہے بانو کدسیہ جی فرماتی ہے ہاں یار یہ تو ہے والدین کی ڈانٹ جو ہوتی ہے اسٹرے آپ کو تھوڑی سی کڑوی لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے پیشے بہت سارے آپ کے فائدے ہوتے ہیں بیٹی کی پسند اپنی بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے نہ کراؤ اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتخاب کرے گی اچھی تربیت اگر دی ہے تو کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی آدات ہی اپنے شہر میں تلاش کرتی ہے تو جن کے اب بجانی کو آرمی آرمی لے رولا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں اس بیچاری کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا بلکہ وہ ڈر ہی جاتی ہیں لڑکیاں ہی ہوتے ہیں آپ نے انہی سے ہی اپنی خواہشیں پوری کروانی ہوتی ہیں انہی سے ہی زد اچھی لگتی ہے انہی سے ہی جو ہے لاد پیار محبت مخلص چیزیں آپ کو یہی سے ملیں گی اور کہیں سے بھی نہیں ملیں گی اور کسی دکان تو نہیں ملنے ہیں یہی سے ہی ملیں گی یہ بہت پائیدار رشتے ہوتے ہیں جو کبھی بھی آپ کا بھرا نہیں چاہا سکتے لیکن ایک بات بتاؤں اب بھی جو حالات چلے ہوئے ہیں دنیا کے اور جو ہم عجیب و غریب خبریں سنتے ہیں اس سے بڑا دل دہل جاتا ہے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے خوف بھی آتا ہے کہ عجیب و غریب سکینڈل نکل کے آنا عجیب و غریب باتیں نکل کے آنا کچھ طبقہ ایسا ہے جو اپنی اولادوں کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتا لیکن والدین زیادہ تھا زیادہ تھا والدین تو والدین ہوتے ہیں ان کی محبت لا زوال اور بے مثال ہوتی ہے کہ جب یہ والدین اس دنیا سے چلے جائے نا تو یقین مانے کہ ایسے لگتا ہے دنیا ہی اجڑ گئی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے جن کی والدہ یا والد اس دنیا میں نہیں ہیں کہتے ہیں مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کے لئے کتنے آنسو بہائے لیکن زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ آپ کی وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کے قدر کیجئے انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لئے کتنے اہم ہیں اور آپ ان کی کتنی ضرورت ہیں ان سے کتنی محبت ہے بلکل جی ایسے ہی ہے زندہ لوگوں کو یاد کرلو زندہ لوگوں کی قدر کرو زندہ لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو پھر یہ نہ ہو کہ فلاں بندہ فلاں بندی اس دنیا سے چلی گئی ہے کاش ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے کاش ہم اسے آنسو نہ دیتے کاش وہ ہمارے ہماری وجہ سے کسے مشکل ٹائم سے نہ گزراو کاش مطلب کاش ہی رہ جاتا ہے پھر تو بلکل احساس کرنا چاہیے اچھا جی پروگرام تو وڑ گیا یاد ہے کسی کو پروگرام تو وڑ گیا جی شیر مروت شیر مروت جو ہے وہ سیاست میں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا جینہ یہاں پہ محال ہو گیا سیاست کی وجہ سے جو ہے میرے پہ کیسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں اب میں موف کر رہا ہوں جپان تو پروگرام تو وڑ گیا جراب ان کا بڑا ڈائلوگ فیمس ہوا ہے تو کوئی پارٹی تھی ان کے فارم ہاؤس پہ اور وہاں پہ جو ہے سارے ٹک ٹکر فیمس ٹک ٹکر وہاں پہ تھے اور کھانے شانے اور ہلا گھلا اور اس طرح سے پارٹی چل رہی تھی اور بیلڈنگ والے کوئی آگئے نا کوئی بیلڈنگ بغیرہ گرا دی ان کی تو صبح صبح انکر پہنچے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے شیر مروت صاحب آپ بتائیں پھر کیا پہنچے ہیں اس کے بعد بھی پروگرام جاری رہا اس نے کہا کیا پروگرام جاری رہا پروگرام تو بڑ گیا تو جی ہاں پروگرام تو بڑ گیا جو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں ان کے اوپر اتنے خود کے اوپر کیسز اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اب بچوں کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتا میں اپسٹ ہوں میں ڈسٹرپ ہوں اور سیاست کی وجہ سے بھی عجیب و غریب کانٹرویسز آتی ہیں تو میں اب بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوں بہت عرصہ ہوا ہے میرے بچے ترس گئے ہیں میں ان کے ساتھ کھلم کھلا جو ہے گاڑی میں گھومنے پھر نہیں جا سکتا میرے بچے بہت مس کرتے ہیں میں مطلب ان کو کھلاوں پھلاوں ان کے ساتھ گھوموں ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کروں بیزی 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 شیڈول کی وجہ سے تو اب میں بے سکون ہو گیا ہوں مجھے سکون چاہیے اور میں جو ہے اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں تو وہ پاکستان سے موو کر رہے ہیں جاپان اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں پاکستان کو بائی بائی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اب اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے اور ان کی پرورش کرنی ہے اور میں خود بھی سکون میں رہنا چاہتا ہوں تو جو غریب ہے وہ روزگار کے لیے پریشان ہے جو عبیر ہے وہ شہرت کی وجہ سے پریشان ہے تو سامنے سے سارا کچھ باہر ہے یہ کیا ہو کیا رہے کیا ہو رہا بھائی دنیا بڑی تیز چل رہی ہے بہت تیز چل رہی ہے پہلے دینوں بڑی مشکل سے گزرتے تھے مہینے سال بہت مشکل سے گزرتے تھے اب پتہ ہی نہیں چلتا مہینے سال دین ایسے جلدی سے گزر رہے ہیں اور جلدی سے سروں میں سفیدی آ رہی ہے اور بہت جلدی سے رشتے خون جو ہوں وہ سفید ہو گئے ہیں نفسہ نفسی ہو گئی ہے بہت زیادہ بچینی ہو گئی ہے جن کے پاس نہیں ہے پیسا وہ بھی بچین ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی بچین ہیں جن کے پاس شہرت نہیں ہے وہ شہرت پانے کے لیے پریشان ہے جن کے پاس شہرت ہے وہ بھی بیچین ہیں ان کو بھی سکون نہیں ہے بیزاری جن کے میں کہتے ہیں لوگ اب کھانے کو بھی ترس گئے ہیں اتنی بیماریاں عام ہو گئی ہیں شوگر بلیڈ پریشر اور بھی بہت ساری اس طرح کی کافی ساری وہ بھی عام انسانوں میں پڑ گیا جناب تو پتہ نہیں کیا یا تو ہم نیچر سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں پہلے یوں ہوتا تھا کہ آپ کے سہن میں ایک درخت ہوتا تھا لائٹ چلی گئی وہاں اس کے پیچھے مطلب اس کے نیچے چار پہیاں ڈال کے بچھا دیں گاؤں کی بات کر رہی ہوں اور کھلے سے گھر ہوتے تھے اب وہ ہوا ہوتی تھی اس کے بعد سانس آپ اس جسے لے پاتے تھے اب نا لوگوں نے نا اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا ہے پرائیویسی رکھ لیا ہے بند کر دیا ہے باہر نہیں نکلتے رشتہ داروں میں ملنا ملانا ہوتا تھا ایک اگر آپ کا چاچا ماما ٹھپا تھا یا کوئی بزرگی بیمار ہوتا تھا جوان لوگ تو نہیں بیمار ہوتے تھے اتنا تو وہ لائن لگ جاتی تھی دور دور سے رشتہ دار آ جاتے تھے اور وہ جو ہے ماداری کے لیے پوچھنے کے لیے آتے تھے اور اسے بھی کافی مریض جو ہے وہ حوصلہ آ جاتا تھا اور اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے لوگ ہیں تو یا پھر موت کے لیے بھی ایک بہانہ ہوتا تھا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی گر گیا ہے اس طرح سے وہ بہانہ بنتا ہوتا تھا اب اب تو بیٹھے بیٹھے بندہ جو ہے اٹیک آ گیا پتہ ہی نہیں چلا اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نیچر سے بھی بہت زیادہ دور ہیں اس لیے ہمارے اندر بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور ہم کھانے پہلے کھانے سادے ہوتے تھے پہلے لسی کے ساتھ روٹی کھالی مکھن کے ساتھ کھالی سادے سے کھانے ہوتے تھے دودھ کے ساتھ روٹی کھالی سبزیاں زیادہ پکتی تھیں سبزیاں کھائی جاتی تھیں آرگینک چیزیں کھائی جاتی تھیں اب پتہ کیا ہے ہم لوگ زیادہ تر کیا کہتے ہیں بیسن نہیں وہ صفیہ داٹا جو ہوتا ہے بیسن ہی کہتے ہیں ہائی اللہ گجنی ہو گئی میں اوکڑیو ہیلو بھڑی کیا کہتے ہیں بیسن کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میرا پروگرام بھی بڑھ گیا مو میں بات بھول گئی تو وہ جو سبز آٹا ہے یار دیکھ لو کہ دماغ میں موسے نہیں ٹکل رہا چل چوپی ہے خود ہی سمجھ لو کیا کہنا چاہرہی ہوں ایک دفعہ شاپ پہ گئے میرے حضمان کہتے ہیں کون سوٹ لے میں دیکھا وہ والا جو نہیں ہوتا وہ والا کہتا فلاں والا میں کہا کہتے ہیں مجھے تپا ہاری رکھ تو کہنا کیا چاہ رہی ہوتی ہے میں فوراں سمجھ جاتا ہوں اور کہیں ہم جا رہے تھے تو کپڑے نکالنے تھے تو کئی بار ایسا ہوا ہے میرے سب کئی بار ایسا ہوا ہے مہدے کی بات کر رہی تھی یاد آگیا مجھے تو کیا کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کونسے سوٹ پہنے ہیں وہ فراہن ہی ہے وہ جو ایسی 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 فراگ سا ہے وہ ایسی شلوار کے بیس ہے کہتے ہیں اچھا فلاہنگ کی بات کریں ہاں 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 وہی تمہیں کیسے بتا ہے کہتے ہیں مجھے ہی سارا بتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے خیر میدے کی بات کر رہی تھی پہلے بے سنکار بنے تو خیر میدہ وغیرہ ہر کھانے میں ہیں پیزاز وہ اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں تو چربیاں جلدی چڑ جاتی ہیں اور اس طرح سے پیماریاں بہت جلدی ہو رہی ہیں سبزیوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں بہت زیادہ جو ہے تعداد بڑھ گئی ہے دنیا سے جانے کی تو اس لئے بھائی کسی سے بگاڑ کے نہ رہو اللہ تعالیٰ ماف کرے زندگی چار دن کی پھر ہندیری رات ہے اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں اچھی باتیں چھوڑ کے جائیں تو کتنا اچھا لگیا اچھا میں دیکھ رہی تھی پلوشہ جی کا ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی بہت اچھا لگیا بیٹی کی نکاح کی سرمنی چھوٹی سی دکھائی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو سیٹ لگا ہوا تھا نا بہت زبردست تھا ماشاءاللہ اور بیٹی کی بڑی خواہش ہوتی ہے یہ ہوتا ہے نا اس کے لئے بہت بڑا دین ہوتا ہے شادی کا تو بڑی خواہش ہوتی ہے جو صحیح بے حیثیت ہے مطلب جو پیسے والے ہیں جو اپنا افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگا ہے ان کو دیکھ کے جو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ دل چھوٹا نہ کیا کریں میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی ان لوگوں سے بھی دل چھوٹا نہ کیا کریں آپ میں کہتا ہوں خالی غلاب کے پھولوں کے پاس بھی بیٹھ جائے نا اس کو بھی انجوائے کریں ہر چیز کو انجوائے کریں کچھ لوگ پیسے کو انجوائے کرتے ہیں آپ نیچر والی چیز کو انجوائے کریں وہاں تک نہ پہنچیں جب آپ بڑی خواہشات رکھنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو وہیں سے آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے بہت بڑی خواہشات نہ رکھا کریں چلنے دیا کریں جیسے چل رہی ہے لائف میں کہتا ہوں اس بھی کو انجوائے کریں تو اچھا لگا مجھے ان کا بلوگ اور ان کی کوئی ہیٹر ہیں جناب ان کی بینڈ بجا دی ہے ان لوگوں نے انہوں نے لائف میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا اور ان کی جو ہیٹر ہیں وہ ان کی پبلک جو ہے ان کی ہیٹر تک جا پہنچی اور دے دنا دن انہوں نے کومنٹ کیے اور اچھا خاصا رگڑ لگا دیا کہ آپ ایک پوزیٹیو بندی کو اس طرح سے کیسے نیگٹیوٹی کے ساتھ جو ہے لوگوں کو پیش کر رہی ہیں غلط طریقے سے تو جناب اس کا تو رونا ہی نکل گیا اور وہ رو پٹ رہی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھیں جی آپ نے میرے پیچھے لکا دیا آپ میرے سے بات ہی کر لیتی تو وہ کئی بار تو کہہ رہی تھی اشارے بھی دے رہی تھی کہہ بھی رہی تھی بات بھی کر رہی تھی ویڈیو میں لائف میں بار بار کہہ رہی تھی ریکویسٹ بھی کر رہی تھی اور اس سے زیادہ کیا کہتی وہ کہتی ہے جناب میرے پاس پرسنل آتی ہے ایک بندی ویسے پبلکلی آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے تو آپ مان جائیں نہ کریں اس کو اتنا مطلب گندہ نہ کریں اس کی پرائیویسی لیک نہ کریں اس کے پیچھے نہ پڑیں تو خیر ٹرول کرنے والی بندی کی جب خود کی ٹرولنگ ہوئی تو وہ پھر حواس باختہ ہو گئی اور ان کو خود کو بھی پریشانی لاحق ہوئی کہ بھئی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو جناب پلوشہ کی ہیٹر کی جناب خود کی ٹرولنگ ہو گئی ہے اور ان کے فین جا پہنچے ہیں ان کی ہیٹر کے پاس اور دے اتنا دن رگڑا لگایا اچھا خاصا اچھا جی پلوشہ جی کی بہن ہینہ کی بھی وہ بندی ٹرولنگ کر رہی ہے اچھی خاصی دے اتنا دن ٹرولنگ کر رہی ہے اچھا میں پلوشہ جی کی بات کروں گی مجھے ان کی کچھ لائنیں بڑی پسند آتی ہیں جب وہ بولتی ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کی پلوشہ جی کی جو باتیں ہوتی ہیں نا بڑی ٹیپ ہوتی ہیں مزہ آتا ہے سننے میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ماں آپ سے مخاطب ہے یا ماں ماں والی فیلنگ آتی ہے جس بندے سے پوزیٹیویٹی آتی ہے نا تو وہی ماں لگتا ہے جس سے نیگٹیویٹی آتی ہے نا اس میں ماں جیسی چیزیں نہیں ہوتیں تو ماں جو ہوتی ہے نا وہ سب چیزوں کو سمیٹ لیتی ہے میں بتا رہی تھی ایک لئے دن میں لائیو تھی تو کسی نے کہا آپ کی عمر کیا ہے میں نے کہا عمر کو کیا پوچھنا میں ماں ہوں میں سمیٹ لینے والی بندی ہوں میں سمیٹ لیتی ہوں تو مجھے ماں کہیں آپ اور ہوں عمر کا نہ پوچھیں میں ماں ہوں میں تین بچے ہیں میں ماں ہوں تو اس میں عمر میں اب کیا پڑا ہے تو میرے اندر ممتہ ہے ٹھیک ہے تا ممتہ کہ جن کو ممتہ نہیں ملی ہوتی نا ان کو ماں کی ویسے بھی ضرورت ہوتی ہے بہت یاد آتی ہے جنہوں نے ماں کی خوشبو نہ سنگی ہو بچپن میں ہی فوت ہو گئی ہو تو خیر ان کی باتوں میں بھی ماں چھلگتی ہے اس لئے نا ایسے لگتا ہے جیسے اپنا پن ہے جب مجھے کچھ بہنیں کہتی ہیں نا آپ میں اپنا پن ہے تو میں شاید میں وہ فیلنگ جو ان کے ساتھ ہوتی وہ میں شاید نہ فیل کر پاتی ہوں لیکن اب مجھے پتا ہے چلا ہے کہ آپ لوگوں کی فیلنگ کیسی ہوتی ہے اس لئے اس لئے آپ جڑتے ہیں اس لئے آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ماں جیسے فیلنگ آتی ہے کیونکہ مجھے ان میں سے ماں کی فیلنگ آتی ہے جب وہ بات کرتی ہیں تو خیر وہ کہہ رہی تھی ماما میرا سکول بیک کدھر ہے ماما میں نے آج یہ چیز نہیں کھانی میری پسند کی چیز بنا دے بیٹیاں کہتی ہیں نا بیٹیاں کہتی ہیں ماں سے اور کس سے کہیں گی ساس کو کہیں گی کبھی بھی نہیں ماں کو کہتی ہیں شہر اچھا ہو تو پھر شہر سے فرمائش کرتی ہیں برنا ماں اور باپ کے گھر کی تو رانیاں ہوتی ہیں بیٹیاں رانیاں تو یہ والی لائنے مجھے نا بڑی اچھی لگی ہیں ان کی بہت اچھی لگی ہیں میں نے آج یہ چیز نہیں کھانی میں نے وہ چیز کھانی ہے ماما آگ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں ماما میں نے یہ نہیں کھونا میں نے وہ کھانا ہے میں نے یہ کپڑے خریدنے ہیں میں نے وہ فروک خریدنی ہے چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہوتی ہیں جب بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں خواہش کا اظہار کرتی ہیں تو ماں سے خواہش کا اظہار کرتی ہیں ایک ایک دن انہوں نے کہا بڑے ہوتے دیکھا اپنی بیٹی کو دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں بیٹیاں یہ میری لائن ہے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں بیٹیاں آپ کے پاس جب رہتی ہیں بے خوف شیرنیوں کی طرح رہتی ہیں جب سسرال چلی جاتی ہیں گھر ضرور لگتا ہے وہاں پہ شیرنی نہیں بنتی وہاں پہ پھر آپ کے جب بچے دھیر سارے ہو جائیں یا دو تین بچے ہو جائیں سالوں کو زمین پھر جا کے وہ تھوڑی سی شیر بنتی ہے لیکن گھر میں اپنے والدین کے گھر میں ایک بڑا مطلب آپ میں نے اتنے بچے نہیں اٹھنا مجھے سونے دیں میں نے آج اپنی سہیلی کے گھر جانا ہے آج اس کی گوڑیا کی شادی ہے پہلے گوڑیا کی شادی بڑی ہوا کرتی تھی گوڑیوں کی شادیاں کرتے تھے بچے بڑی انمول ہوتی ہیں بیٹیاں ماں باپ کے دکھ کی ساتھی ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹے تو بیٹے بھی اچھے ہوتے ہیں سارے بیٹے خراب نہیں ہوتے جیسے ساری بیٹیاں بھی اچھی نہیں ہوتی تو کچھ ہوتے ہیں بیٹ میں تلخ ہوتے ہیں تھوڑے سے گسیلے والے گسے والے ہوتے ہیں بچے لیکن جو بیٹیاں اپنے والدین کے لیے سوچتی ہے وہ بیٹا نہیں سوچ سکتا شادی بھی ہو جائے گی ان کی فکر ہر والدین کے لیے کھڑی ہوگی والدین کے لیے ہی سوچ رہی ہوگی پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا پتہ نہیں اببو کی طبیعت کیسی ہوگی امی کی طبیعت کیسی ہوگی تو بیٹیوں کو بھی ایسے ہی محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے جیسے والدین کو اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے دکھ سک کی واقعی ساتھی ہوتی ہیں جب سسرال جاتی ہیں تو دل بند ہونے لگ جاتا ہے دھک دک کرنے لگ جاتا ہے دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں کیسی گزرے گی کیسا نصیب ہوگا کوئی غلطی نہ ہو جائے ڈھانٹ نہ پڑ جائے سب ٹھیک ہو تو اس طرح سے چیزیں مام باپ کو پھر ٹینشن تو دیتی ہیں یہ بڑا نازک مرالہ ہوتا ہے شادی والا خیر اللہ تعالی نصیب اچھے کرے ان کی بیٹی کے میں نے وہ دیکھا تھوڑا سا انہوں نے رویل کی ہے برات والا سٹیج بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت پیارا لگ رہا تھا چلیں جی میرا بیٹا محمد حسین آگیا میں ابھی جاتی ہوں مجھے دے اجازت اللہ حافظ